السلام علیکم جناب تو کیسے ہیں آپ کے مزاج امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے کہ جو بیس ایچ پی کی موٹر ہوتی ہے اس کو چلانے کے لیے ہمیں کتنی سولر پینل کی ضرورت ہوتی ہے جی ہاں دوستو اگر ہمارے پاس بیس ایچ پی کی ایک موٹر ہے تو اس کو ہم سولر پینل پر چلانا چاہتے ہیں اور اس کا کیلگولیڈ کرنا چاہتے ہیں کہ کتنی سولر پینل کی ہمیں ضرورت ہے بیس ایچ پی کی مو ہوتی ہے وہ آج اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے کہ بیس ایچ پی کی موٹر کو چلانے کے لیے ہمیں کتنی سولر پینل جو ہے خریدنی پڑیں گی مکمل کیلکولیشن کے ساتھ دیکھیں گے تو اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے تاکہ اس کی مکمل سامجھ آپ کو آجائے اور آپ بھی اپنی بیس ایچ پی کی موٹر کی جو کیلکولیشن کر کے یا جتنی بھی سولر پینل آپ خرید سکتے ہیں تو پہرے دوستو وی� یوٹیو جانس سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور مزید نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلیک کر دیں تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے کرتے ہیں ویڈیو کو شروع اور آپ لوگ دیکھئے گا کہ کس طرح سے بیس ایچ پی کی جو موٹر ہوتی ہے اس کو چلانے کے لیے کتنی سولر پینل کی ہمیجھ ضرورت ہوتی ہے تو دل یہ کرتے ہیں مری کو شروع تو جی پیارے دوستو سب سے پہلے ہمارے پاس بی ایچ پی کی جو موٹر ہے اس کو ہم کیلکلوڈ کریں گے اور اس کا جو ٹوٹل کلیاں نکالیں گے کہ اس کے ساتھ ہم کتنی جو ہے سولر پینلویں وہ لگا سکتے ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو ایک ایچ پی ہے وہ کتنے وائٹ کے برابر ہوتا ہے ایک ایچ پی برابر ہوتا ہے جی سات سو چھالیس سات سو چھالیس وارڈ کے برابر ہوتا ہے ایک ایچ پی ٹھیک ہے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک ایچ پی جو ہے وہ سات سو چھالیس وارڈ کے برابر ہوتا ہے ہم سات سو چھالیس کو ڈیوائیڈ کریں گے سات سو چھالیس کو ضرب کریں گے ہم بیس ایچ پی کے ساتھ سات سو چھالیس کو ہم ضرب کریں گے بیس کے ساتھ یعنی کہ بیس ایچ پی کی ہماری موٹر ہے تو یہ ٹوٹل وارڈ کتنے بنتے ہیں یہ ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں یہ ٹوٹل وارڈ بنتے ہیں جی چودہ ہزار نو سو بیس چودہ ہزار نو سو بیس وارڈ بنتے ہیں جی ٹوٹل بیس ایچ پی کی موٹر کے اب آپ کی اب آپ کی ڈیمانڈ کے ساتھ یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ پانسو پچاس وارڈ کی سولر پینل لگاتے ہیں یا پانسو اسی وارڈ کی لگاتے ہیں یا 585 وارڈ کی لگاتے ہیں اس کے ساتھ اکثر جو ہے 585 وارڈ کی جو سولر پینل ہے وہ لگائی جاتی ہوتی ہے تو 585 وارڈ کی سولر پینل ہے یہ 100 فیصد کرنٹ نہیں ہمیں پروائیڈ کر دی یہ تقریباً 70 فیصد کرنٹ ہمیں پروائیڈ کرتی ہے 70 فیصد کرنٹ نکالنے کے لیے اس کا کلیا دیکھ لیں اب 585 کو ہم ضرب کریں گے 70 کے ساتھ 70% یہ ہمیں کرنٹ دے گی تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ کتنا ہمارا ٹوٹل کرنٹ جو ہے سولر پینل کتنا کرنٹ ہمیں دے گی 409 وارڈ یہ ہمیں کرنٹ جو ہے پروائیڈ کرتی ہے 585 وارڈ کی جو ایک سولر پینل ہے اب نکالتے ہیں اس کا کلیا کہ ہمیں کتنی سولر پینل کی ضرورت پڑے گی 20 ایچ پی کی موٹر کو چلانے کے لیے وارڈ یہا ہم لکھ لیتے ہیں 14920 وارڈ ہم نے نکالے تھے 20 ایچ پی کی موٹر کے تو اس کو ہم تقسیم کریں گے تقسیم کرنا ہے ہم نے اس کو 409 409 وارڈ کے ساتھ جو کہ سولر پینل کے وارڈ بنتے ہیں اس کا برابر آنصر آتا ہے جی 36 اشاریہ 47 اس کا آنصر یہ آتا ہے 36 اشاریہ 47 یعنی کہ ایک بی ایک بیس ایچ پی کی موٹر کو چلانے کے لیے ہمیں 36 سولر پینل کی ضرورت پڑے گی یہ اس کا کلیہ ہے آپ اس طرح سے اپنے کلیہ کو استعمال کر کے جو پیس ایچ پی ہے کتنی بھی ایچ پی کی موٹر کا حساب لگا کے یہ کلیہ کے ساتھ اپنا نکال سکتے ہیں کہ اتنی سولر پینل ہم اپنی اتنی موٹر کے ساتھ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں تو یہ اس کا کلیہ ہے اس طرح سے آپ کتنی بھی یعنی کہ اتنی آپ نے لکھ لینے ہیں جتنی بھی چاہے تو آپ کے بعد 15 ایچ پی کی موٹر ہے دس ایچ پی کی ہے یہاں پر آپ نے لکھ لینے جو بھی اس کے وارٹ ٹوٹل وارٹ نکلیں گے اس کو آپ نے جو آپ کی سولر پینل ہوگی اس کے ساتھ آپ نے تقسیم کرنا ہے تو آپ کی جو سولر پینل ہے وہ آپ کے سامنے نکل آئیں گی ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ اس کا کلیہ ہے تو اس طرح سے آپ نکال سکتے ہیں یعنی کہ 20 ایچ پی کے موٹر کو لگانے کے لیے 36 سولر پینل کی ضرورت ہوتی ہے پہرے دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں